بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے یوٹیوب چینل کا جو سلسلہ شروع کیا اور آپ حضرات تک روحانی مظائف ہربل ٹپس غزائی علاج اور بہت مجرب نسخے یہ محض حالستان اللہ رب العزت کی رضا کے لیے صرف ہماری یہ نیت اور کوشش ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفاہ کا ذریعہ برا دے زندگی کے تجربات کا نچوڑ آپ کے سامنے ہم پلیٹ میں رکھتے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کا فائدہ ہو ہمارے ساتھ یہ تعمم کیجئے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائٹ بھی کیجئے اور اس کو شیئر بھی کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم مقرم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوابوں کی تابعیت کے حوالے سے آج ہم آپ کی خدمت میں ان خوابوں کا ذکر کریں گے جس کے اندر کوئی مرد ہو یا عورت شادی دیکھے خواب اپنی دیکھے یا کسی اور کی دیکھے اگر مرد ہے تو آپ نے آپ کو دلہ بنا ہوا دیکھے اور اگر خاتون ہے تو آپ نے آپ کو دلن بنا ہوا دیکھے اس کا ہم ذکر کریں گے سب سے پہلے اگر کوئی کواری خاتون یہ دیکھتی ہے خواب میں کہ اس کی شادی ہو رہی ہے یا وہ دلہن بنی ہوئی ہے یا ویسے ہی اس کی شادی کے لیے لوگ جمع ہیں اور ایسا ہے مغالج کے اس کی شادی ہو رہی ہے اور اس میں کوئی دولہ نظر نہیں آتا اگر یہ خواب دیکھنے والی کواری عورت ہے کواری بچی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے دوسرے نمبر پہ کچھ ہمارے مشاہدے میں ایسا آیا کہ یہ خواب اگر کوئی کواری عورت دیکھتی ہے تو اس کے اوپر جنات کا اثر شو ہوتا ہے تیسے نمبر پہ ایک اور بات سامنے آئی کہ اگر کوئی کواری عورت اس خواب کو دیکھتی ہے اور اس خواب میں اس کو کوئی دولہ نظر آتا ہے اپنے آپ کو دولن بنا ہوا دیکھتی ہے یا اپنی شادی کا محول دیکھتی ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے اور اس میں کوئی دلہا بھی موجود ہوتا ہے اگر تو دلہا کوئی انسانوں میں سے کوئی جاننے والوں میں سے ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ انقریب اس کی شادی ہوگی جہاں بھی ہو اگر وہ انجانہ ہے اور اس کو وہ نہیں جانتی یہ بھی خواب اس کے لئے اچھا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے لئے اچھا رشتہ اس کو جلد عطا فرمائیں گے اگر یہی خواب کوئی شادی شدہ عورت دیکھتی ہے شادی کے بعد نکاح کے بعد یا شادی کے بعد یا بچوں والی کوئی شادی شدہ عورت یہی خواب دیکھتی ہے کہ میں دلہن بنی ہوں یا میری شادی ہو رہی ہے یا میری شادی کے لئے لوگ جمع ہیں اور ایک شادی کا محول ہے جیسے میری شادی ہو رہی ہے اگر اس کو وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے اور خواب میں اپنے خامد کو دیکھتی ہے تو یہ اس عورت کی بزرگی کی اور اس کی بہتری کی اور خیر کی تلیل ہے اس خواب کو اس کے لیے ہم باعث خیر و برکت کہیں گے اور اگر وہ دیکھتی ہے شادی شدہ خاتون کہ میری شادی ہو رہی ہے یا میں دلہن بنی ہوئی ہوں لیکن اس میں اس کا اپنا خامد دلہ نہیں ہے یا اس کا اپنا خامد اس کا نظر نہیں آ رہا اور کوئی بھی اس میں دلہ اس کو نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس خاتون کے اوپر یا تو جناتی آسیبی اثرات ہیں سایہ ہے یا اس خاتون کی موت کا وقت قریب ہے یہ دونوں تعبیریں ہیں اگر شادی شدور دیکھتی ہے اسی طرح اگر کوئی مرد یہ خواب دیکھے کوارہ ہے اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے اور کسی دلہن کو دیکھتا ہے یا کسی دلہن کو بیع کر لائیا ہے اور اس سے پہلے وہ خود کوارہ ہے تو یہ اس کے لئے بہتری کی دلیل ہے اللہ رب بن عزت اس کو اچھی بیوی عطا فرمائیں گے یا اس کو حلال مال طیب پاک رزق حلال اس کو عطا فرمائیں گے یہ اس مرد کے لئے کوارے کے لئے اچھی علامت ہے دوسرے نمبر پہ اگر اسی طرح کوئی خواب دیکھنے والا مرد ہے اور وہ شادی شدہ ہے یا بچے اس کے ہیں یا اس کی بیوی پہلے سے موجود ہے وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے یا میں دلہ بنا ہوا ہو یا کسی دلہن کو لے کے آتا ہے اگر تو جس دلہن کو لے کے آ رہا ہے وہ اس کی اپنی منکوہ اپنی بیوی ہے جو اس کی نکاح میں ہے یا جس میں سے اس کے بچے ہیں جس کے ساتھ اس کی شادی ہو چکی ہے اگر اس عورت کو دلہن بنا ہوا دیکھتا ہے تو یہ دونوں کے لئے بائیسے خیر و برکت ہے اگر وہ کسی ایسی عورت کو دیکھتا ہے جس کو وہ نہیں جانتا تو یہ بھی اس کے لئے خیر و برکت کی دلیل ہے اور اگر شادی شدہ مرد یہ خواب میں دیکھتا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے یا میں دلہ بنا ہوا ہوں اور خواب میں کوئی دلہن نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس شادی شدہ مرد کے اوپر جنات یا اسیب کا اثر ہے یا اس کی موت کا وقت قریب ہے یہ مختصر میں نے خواب اور شادی کے حوالے سے اور دلہن اور دلہن کے حوالے سے عرض کیا انشاءاللہ والعزید جلد ہی ہم اس کے دوسرے حصے کو آپ کے سامنے پیش کریں گے جس میں اس کی مزید تفصیل ہوگی واخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین